ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کوئیشنز لائے ہیں جو کرنٹ افیئر سے لیٹڈ ہے نائنٹین سے لے کے ٹوئنٹی سیکنڈ جنوری ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ٹو جی ہاں دوستو یاد رکھیں کہ کرنٹ افیئر ساپ کے آنے والا ایگزم کا بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن رہنے والا ہے تو ویڈیو کو اینٹ تک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکشن ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے والا ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو کا رچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کا پہلے کوئیشن دیکھتے ہیں ھو ایڈریسٹ دے سکسٹین تھ انڈیا ڈیجیٹل سمیٹ ٹو تاؤزن ٹو اگر آپ کو بتانا ہے سولوی انڈیا ڈیجیٹل سمیٹ کو ان میں سے کس نے ایڈریس کیا انڈیا سے آپ کے پاس نیریندر موڈی پیوش گویل امیت شاہ یا پھر راجنات سنگھ اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ بی پیوش گویل جو کہ انڈیا کے یونین مینیسٹر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں دوستو یہاں پر آپ یہ یاد ضرور رکھیں کہ اس سمیٹ کا تھیم تھا سپر چارجنگ سٹارٹ اپس اور اس کو آرگنائز کیا تھا انٹرنیٹ اینڈ موبائل ایسوسییشن آف انڈیا نے 11 جنویری سے لے کر 12 جنویری 2022 کو نیکسٹ ایمپورنٹ کوئیشن ہے ہیلتھ منسٹری ریلیزی ایک کمیمیراتیو پوسٹل سنیپ آن کوئید نائنٹین ویکسینیشن آپ کو بتانا ہے حال ہی میں ہیلتھ منسٹری نے ایک پوسٹل سٹیمپ جاری کی ہے کوئید نائنٹین کی ویکسینیشن کی یاد میں آپ کو بتانا ہے اس سٹیمپ میں ان میں سے کونسی چیز نہیں دکھائی گئی ہے آپشنز ہیں پی ایم نیریندر موڈی کرونا وائرس کویکسین ویکسین وائل یا پھر ہیلتھ ورکرز اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ اے پی ایم نیریندر موڈی کو اس سٹیمپ میں نہیں دکھایا گیا ہے باقی اس میں کرونا وائرس بھی دکھایا گیا ہے کویکسین ویکسین کی جو وائل ہے اس کو بھی دکھایا گیا ہے یہاں پر ہیلتھ ورکرز اور ایک سٹیزن جو ہے اس کو بھی دکھایا گیا ہے تو دوستو یہ وہ سٹیمپ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ اوپر لکھا ہے آئی سی ایم آر اور یہاں پر فائیو ہنڈر فیٹ ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی اور یہاں پر یہ کرونا وائرس دکھایا گیا ہے یہ ہیلتھ ورکر ہے یہ ایک سٹیزن ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ کویکسین کی جو وائل ہے اور ساتھ میں ایک سرنج بھی دکھایا گیا ہے اور نریندر موڈی کو اس میں نہیں دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سٹیمپ کو سکسٹین جینوری ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کو ریلیز کیا گیا نیکسٹ ایمپورٹنٹی قویشن ہے انڈیا سوپر موم ٹائگریس پاپولرلی نون ایز کالر والی ڈائیڈ ایٹ ویچ ٹائگر ریزو آپ کو بتانا ہے حال ہی میں انڈیا کی ایک ٹائگریس جس کو سوپر موم یا کالر والی کہا جاتا تھا وہ مرتی ہے آپ کو بتانا ہے وہ کس ٹائگر ریزو میں مری آپ کے پاس کاربیٹ ٹائگر ریزو کازی رنگا ٹائگر ریزو پینچ ٹائگر ریزو یا پھر ہیمس نیشنل پارک اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی پینچ ٹائگر ریزو جو کہ مادی پردیش میں ہے وہاں پر سوپر موم یا کالر والی ٹائگریس کی موت ہوتی ہے اور یہ موت جو ہے اس کو بڑھا پی کی وجہ سے ہوئی یعنی وہ اب بہت بوری ہو چکی تھی دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی سیون میں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں آپ کو بتانا ہے ٹائگر کے لیے حال ہی میں انفینٹی بریج کہاں پر اوپن کیا گیا اوپشنز ہیں آپ کی پاس گوہ ہاتھی دوبائی گجرات یا پھر تیلنگانا اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ بی دوبائی میں حال ہی میں انفینٹی بریج کو پبلک کے لیے اوپن کیا گیا سکسٹین جنوری ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹو کو نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں پنڈت برجو مہاراج who passed away recently was a famous آپ کو بتانا ہے پنڈت برجو مہاراج جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا نیدن ہو گیا وہ ایک مشہور تھے آپ کو بتانا کیا اوپشنز ہیں آپ کے پاس ستار پلئر تبلہ پلئر کتھکڈ آنسر یا پھر شہنائی پلئر اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی پنڈت برجو مہاراج ایک بہت ہی مشہور کتھکڈ آنسر تھے ان کی موجہ ہے وہ 83 یئرز کی ایج میں ہوئی اس کے علاوہ ان کو انڈیا کا دوسرا ہائیست سیویلین ایوارڈ یعنی پدما ویبوشن سے نوازا گیا تھا 1986 میں اس کے علاوہ ان کو سنگیت نارٹک ایکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے 1964 میں نیکسٹ کریشن ہے ہوں ایڈیسٹ ورلڈ ایکنومک فورمز ڈیویس ایجنڈا سمیت 2022 آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس نے انڈیا سے ورلڈ ایکنومک فورم ڈیویس ایجنڈا سمیت 2022 کو ایڈریس کیا آپ کے پاس ناریندر موڈی پیوچ گویل امیت شاہ یا پھر راجنات سنگ اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ اے پی ایم ناریندر موڈی دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سمیت کو جنوری سیونٹین سے لے کر 21 جنوری 2022 تک ہیلڈ کیا گیا اور سال 2022 کا اس کا تھیم تھا دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سمیت میں انڈیا نے تین چیزوں کو سجسٹ کیا جن میں جن کو 3 پیز کہتے ہیں یعنی pro planet people نیکسٹ دیکھتے ہیں which state has won the maximum number of awards at the national startups awards 2021 آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس ریاست نے سب سے زیادہ awards جیتے national startup awards 2021 میں options ہیں جمہین کشمیر کرناتka گجرات یا پھر اتر پردیش اس کا صحیح آنسر رہے گا part b کرناتka نے اس میں سب سے زیادہ awards جیتے next question دیکھتے ہیں which indian received their best national costume award at the miss world 2022 پیجنٹ options ہیں آپ کے پاس نوڈیب کور حردیب کور سپندر کور یا پھر دلجیت کور اس کا صحیح آنسر رہے گا part اے نوڈیب کور دوستو یاد رکھیں کہ یہ ایونٹ نیویڈا لاؤس ویگس میں held کیا گیا تھا اور نوڈیب کور کو کندل چکر ڈریس کے لیے یہ award ملا next question ہے which edition آپ ڈاکا انٹرنیشن فلم فیسٹیویل ٹیک پلیس ان جنویری ٹوز ویڈی ٹو آپ کو بتانا ہے حال ہی میں جنویری دوازار بائیس میں کون سی ایڈیشن held کی گی ڈاکا میں ڈاکا انٹرنیشن فلم فیسٹیویل کی آپ کے پاس 15 20 25 یا پھر 30 اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ بی 20 next question ہے which of the following payments bank become the largest and the fastest growing UPI beneficiary bank in india آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا payment bank india کا سب سے بڑا اور سب سے تیز UPI beneficiary bank بنا india میں آپ کی پاس ایٹل payments bank HDFC GP یا پھر PTM اس کا صحیح آنسر رہے گا PTM next question دیکھتے ہیں which state UT won the ninth women national ice hockey championship 2022 آپ کو بتانا ہے now women national ice hockey championship 2022 ان میں سے کس ریاست یا union territory نے جی تی options ہیں جمع پردیش لڈاک یا پھر گجرات اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی لڈاک دوستو یاد رکھیں کہ یہ championship ہمار چل پردیش میں ہوئی تھی لہ اور سپی تھی ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پر اور اس کا وین تھا ice skating rink kaza دوستو یہ championship 15 january سے 21 january 2022 تک کھیلی گئی next question دیکھتے ہیں who has been appointed as the new chairman of apparel export promotion council a e p c options ہیں anil چودری narendra kumar sumit khaira یا پھر للit آہو جا اس کا صحیح answer رہے گا part b narendra kumar guaneka کو نیا chairman appointment کیا گیا ہے april exports promotion council کا next question دیکھتے ہیں which player has won the best fifa men's player of the year 2021 آپ کو بتانا ہے fifa کا سال 2021 کے لیے best fifa men's player award ان میں ایسے case نے جیتا options ہیں آپ کے پاس linial masi bai chen boot ya robert leven doski ya phir christiano ronaldo اس کا صحیح answer رہے گا part c robert leven doski دوستو اس کے علاوہ اگر ہم women's category کی بات کریں تو women's category میں alexia poteles نے یہ award جیتا next question دیکھتے ہیں narayan deb not who passed away recently he was associated with which profession آپ کو بتانا ہے narayan deb deb not جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا وہ کس profession کے ساتھ تعلق رکھتے تھے options ہیں آپ کے پاس producer comic artist tabla player یا پھر none of these اس کا صحیح answer رہے گا part b narayan deb not ایک بہت ہی مشہور comic artist تھے تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ important current affairs questions امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو کو like اور share کریں اور اگر آپ daily videos updates notifications اور study material پانا چاہتے ہیں دوستو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے take care